السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ہینڈ بزنس صاحب قائز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی این بی ٹوکن کے بارے میں جو ریسنٹلی ہمیں تقریباً سات دنوں سے مسلسل پمپ دے رہا ہے اور آج ہم نے اس کے اندر ایک بڑا کریش دیکھا اور اس کے کریش کی وجہ کیا تھی مزید اس کی پرائس پریڈکشن کیا ہو سکتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور اگر آپ دوستو بگنر ہیں بلکل فریشلیس کوئن میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہو سکتی ہے سو قائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوڈیفکیشن مزتا ہو تو بیلائیگن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو قائز سب سے پہلے ایک اہم پوائنٹ جو آپ کے ذہن میں رچ بس جانا چاہیے کہ بائیناس پہ جب کوئی بھی ایونٹ آتا ہے جس میں بائیناس نے بین بی کو بائنٹ کیا ہوتا ہے جی کہ آپ بین بی خریدے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس بین بی نہیں ہوگا آپ سٹیکنگ نہیں کر سکتے آپ فارمنگ نہیں کر سکتے کوئی بھی ایسا کام جس میں بین بی انبولو ہو اس وقت جان لیجئے گا کہ بین بی پانک کرنا شروع کر دیتا ہے میں اس کے بارے میں کافی لمبے عرصے سے آپ تمام دوستوں کو آگاہی دے رہا تھا کچھ دوستوں نے ڈیوانٹ کی کہ سر یہ بین بی پمپ کری جا رہا ہے اور آپ ہمیں اس کے بارے میں بائنگ کا بتاتے نہیں تو دوستو جب بھی یہ انتہ دھند پمپ کرتا ہے تو جان لیجئے گا اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے ان کے جو آنر ہیں سیز ایڈ صاحب وہ دنیا کے ایک مانے ہوئے بزنس مین اور پانچویں چھٹے نمبر کے امیر کبیر انسان ہیں ان کے پاس ظاہری بات ہے دوستو ایک ذہن ہے اور ذہن کی وجہ سے وہ اتنی امیری کے اس لیول پر پہنچے ہیں وہ منہ وہ گدوں میں کی ایک لسٹ میں اول ہوتے سو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی جو پرائز نورمل ہی روٹین میں چل رہی تھی بی این بی کی وہ تھی دوستو ٹو ایٹی ٹو اور مینیمم لاسٹ جو اس کا آخری سٹاپ بن رہا تھا وہ تھا ٹو سیونٹی فائف اب یہ دوستو پچھتر سے دوستو بیاسی کے درمیان ٹریڈ ہو رہا تھا نورمل پرائز ہمیں چار پانچ چار پانچ ڈالر کی ٹریڈ دیتا تھا کسی بھی پمپ کے پیچھے جب تک ہم اس پمپ کی ریزن کو نہیں جانیں گے ہم آنے والے وقتوں میں بھی نقصان اٹھاتے رہیں گے ہاں یہ بات ہے بی این بی موسٹی اس وقت بھی کریش کرتا ہے جب ان کی سمجھ لیں آڈٹ ہوتی ہے سالانہ آڈٹ جب بھی بی این بی کا ہوتا ہے یا بائناس ایکچینج کا یا سی زیڈ کا ہو تو اس وقت یہ جان بوچ کر اس کے پرائز کو گرا دیتے ہیں سو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھری سکسٹی ون کا ہائی لگا کر آیا بی این بی نے دوستو پمپ کرنا کہاں سے شروع کیا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے پمپنگ اس کی سٹارٹ ہوئی ٹو ایٹی سیون سے دوستو ستاسی سے لے کر اب تک بی این بی مسلسل پمپ کر رہا ہے اور کئی دوستوں نے جنہیں ہم نے ہی لانگ ٹرم کی بائنگ کے لیے اس کی بائنگ کروائی تھی ان کو سیگنل پروائیڈ کیے تھے یقیناً کئی دوست ہوں گے جنہوں نے لانگ ٹرم بی این بی بائنگ کیا ہوگا تو آج ایک اچھی پروفٹ میں ہوں گے اور کیونکہ جو لیول دوستو ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا اس وقت بی این بی نورمل ٹریڈ ہو رہا تھا دوستو اسی پچتر ساٹھ کے درمیان اور اسی وقت میں نے آپ کو تری سٹیپ آف بائنگ میں بی این بی کے بارے میں کہا تھا کہ آپ اسے بائنگ کر لیں اور تین سو تین سو پانچ تین سو دس پہ نکل آئیے گا خیر تین سو دس تو بڑی دور کی بات ہے اس نے تین سو ساٹھ کا ہائی لگا دیا چلیں یہ تو ہو گئی پچھلے تمام انویسٹر کی بائنگ اب جنہوں نے بھی پیک پہ بائنگ کی انہوں نے یہ چیز نہیں سوچی کہ ان دنوں عثمان بھائی سپورٹ اینڈرزسنس کیوں بتا رہے ہیں بار بار ہمیں سپورٹ اینڈرزسنس کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے لونگ ٹرم کی بائنگ کیوں نہیں کی جاری تو ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں تو ایک قسم کی یہ جو آپ ٹریڈ کرتے ہیں یہ کوپی ٹریڈنگ ہے جو چیز میں آپ کو کہتا ہوں وہ میں اپنے لئے بھی پسند کرتا ہوں جو طریقہ کار میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جس سے بھی ایڈنگ ہو وہ میں خود کے لئے بھی اپلائی کرتا ہوں تو یہ چیز ہو گئی ایکویلٹی کی برابری ہو گئی کہ جو میں خود کے لئے کرتا ہوں وہ میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں سو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیاند بھی میں نے پیک پہ بائی نہیں کیا اس کی ریزن کیا ہے اس کے سگنل پروائیڈی کیے اس کی ریزن کیا ہے کہ پمپ کرتی پروڈکٹ کو بائی کرنے والا گدوں کی لسٹ میں اول شمار ہوتا ہے چاہے وہ میں کیوں نہ ہوں اب یہ اوریڈی پمپ کر چکا تھا اب آج کی تاریخ میں اس میں تیس ڈالر کی کمی ہو چکی ہے یہ ایک بڑی کمی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ مارکٹ کا کریش ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ ریپورٹ آنے والی ہے اس وقت سی بی آئی کی کنزیومر پرائیس انڈیکس جب آنے لگتے ہیں تو پرائیس گرتے ہیں سیکنڈ بگ ٹھنگ اس نائنٹی پرسنٹ ریلیٹڈ ویڈ ایچ ایف ٹی ایچ ایف ٹی کی آج جو ہے دوستو لسٹنگ ہونے جا رہی ہے تقریباً پاکستان جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں کہ لسٹنگ ہو چکی ہوگی لسٹنگ کو قریب دو سے تین گھنٹے گزر چکے ہوں گے اب ہم اسے یوٹلائز کریں گے آج کے ٹھیک ایک دن بعد اگر آپ اسے فوری دور پر بائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو طریقہ کر بتا دیتا ہوں سو گائز آپ آج کے دن کیونکہ آج تو مارکٹ بہت زیادہ ہائیلی وولٹائل ہو رہی ہے کیونکہ مارکٹ میں کچھ غلط فیمیا پھیلی ہوئی ہیں تین خبریں ہیں ہمارے پاس جن میں سے ایک میں صبح کی ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں دوسری کا امپیکٹ اگر رات تک آتا ہے تو وہ بھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا خیر یہاں پہ میرا کام آپ کو ڈرانا نہیں ہے حقائق سے اگاہ کرنا ہے اچھا اب آپ اگر فاسٹلی ابھی بائی کرنا چاہتے ہیں اس کو ابھی فوری طور پہ تو یہ پرائیس دوسری کے نہیں بنتے آپ اسے تین سو چھبیس پہ پہلی بائنگ لیں گے اور یہاں پر رسک فیکٹر میں بتا دوں نائنٹی پرسنٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی اس کی سپورٹ بنتی مجھے دکھائی دے رہی ہے تو وہ ہے دوسری تین سو پانچ کی یہ چوبیس ڈالر کے گیب سے جو سپورٹ بنے گی یا بائیس یا تیز چوبی گی یہی اس کی سیکنڈ سٹیپ آف بائنگ ہوگی اور تھرڈ میں اس کی لاسٹ سپورٹ بن رہی ہے دو سو بہتر کی ٹو سیونٹی فائیو کی یہ تھری سٹیپ آف بائنگ کر کے آپ اسے لونگ ٹرم کے لیے بائی کر سکتے ہیں اچھا اب یہ مائنڈ ہوگا آپ کا لونگ ٹرم کا کیا ہوگا لونگ ٹرم لونگ ٹرم مراد مطلب نیکس ٹو منتھ کے لیے نیکس ٹو منتھ میں اگر آپ فائیو انڈرڈ ڈالر تک نہیں جا پاتے تو ڈیفنیٹلی آپ اس میں سے ایک اچھی ٹریڈ بائی کر سکتے نکال لیں گے مطلب آپ تین کوئن بائی کرتے ہیں تین الہیدہ الہیدہ سٹیپ پر تو آپ بین بی سے ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر اندر اسی سے نوے ڈالر ان کر سکتے ہیں جو اس وقت پاکستان کا بیس سے بائیس ہزار پیا بنگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی انویسمنٹ ہوگی اگر انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت دنیا کے کسی بھی کاروبار میں اس وقت انویسمنٹ نہیں ہے دنیا کے جو تجارتی حالات ہیں وہ بہت برے ہیں بہت زیادہ مطلب کے انڈ ہے حالانکہ اس وقت کوئی وار نہیں لگی ہوئی پوری دنیا میں لیکن یہ ہو رہا ہے اچھا اس کے بعد یہ تو ہو گیا جی ان دوستوں کے لیے جو امرجنسی بائنگ کرنا چاہتے ہیں بین بی کے اندر اور اچھا اب بین بی ہی کیوں یہ بھی میں بتا دوں بین بی ہی کیوں دنیا میں یہ ایکلہ ٹوکن کیوں رہ گیا ہے اس لیے کہ جس طرح ہم عام زندگی میں انویسمنٹ کرنے چاہتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروڈکٹ اچھی ہو گاڑی لینے جاتے ہیں گاڑی اچھی ہو کل کو اللہ نہ کرے بیچنے کی ضرورت پر تو بک اچھے داموں پہ جائے اسی طرح بین بی ہی کیوں اس لیے کہ بین بی بہت سٹرون کوئن ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کل کو بائن آس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اوبیسلی بین بی کو بھی ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے لیکن میں جس ایک ایک اگزیمپل دے رہا ہوں تو بین بی ایک سیف ٹریڈ ہے کرپٹو کی دنیا میں اور جیسے کہ میں آپ سے KCS کی بات کرتا رہتا ہوں OKB کی بات کرتا ہوں تو کسی بھی ٹوکن ایکسچینج کا نیٹیب ٹوکن اس کا مدر فکر رکھتا ہے اس کی ماں کا درجہ رکھتا ہے تو اس کو بھی ہم دوستو اسی لائن میں ڈالیں گے so guys HFT کی لسٹنگ کے بعد اس کے پرائز میں اور کم ہی ہو سکتی ہے ایسا میرا ماننا ہے آپ اس سے اختلاف پوری ترہا کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا جو مقصد تھا وہ یہاں پر پورا ہو گیا اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے so guys نورمل اس کے پرائز آ سکتے ہیں تین سو دس ڈالر پہ تین سو دس ڈالر پہ جا کر بھی اس کا جو رسک لیول ہوگا وہ نائنٹی سے کام ہوگی ففٹی پرسنٹ پہ آ جائے گا کس کے اوپر کریش کے رسک پہ تو تین سو دس کے بعد اگر کوئی اس کی سیکنڈ بائنگ بنے گی دوستو تو وہ بنتی ہے ٹو ایٹی ایٹ ٹو ایٹی کے بعد ٹو ایٹی ایٹ کے بعد جو تھرڈ بائنگ ہوگی وہ guys یہاں پر آ جائے گی قریب اس کے ہم کہہ دیں گے کہ ٹو سکسٹی فائی تو یہ تین لیول ہمارے ففٹی پرسنٹ رسک کے ساتھ ہمیں ٹریڈ دے سکتے ہیں بین بی میں فور دی لانگ ٹرم اب وہ ٹریڈ جس میں رسک بہت کام ہوگا وہ لیول ہے دوستو ٹو نائنٹی کا دوستو نوے تک اگر آپ بین بی کے آنے کا ویٹ کرتے ہیں دیکھیں یاد رکھئے گا کرپٹو میں جس انسان کے اندر پیشنس نہیں ہے تو اس کو پیشنس نہ کرنے کے بدلے میں کیا برداشت کرنا پڑتا ہے نقصان آپ کے اندر جتنی بھی تیزی ہے یاد رکھئے گا اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی آپ کو اپنے نقصان کی شکل میں تو آپ اگر نقصان سے بجنا چاہتے ہیں تو گائش سب سے بہتر لیول ہوگا ٹو نائنٹی کا جہاں پر آپ کی رسک کا فیکٹر جو ہوگا وہ پچاس سے کم ہو کر صرف دس پرسنٹ پہ رہ جائے گا اب دس پرسنٹ کا رسک تو دوستو کرپٹو میں رہنا ہی رہنا ہے جو شخص آپ کو کہے گا کہ دس پرسنٹ کا بھی رسک نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی آپ سے سچ نہیں بولے گا دس پرسنٹ کا رسک اس چیز کا کہ کرپٹو مارکٹ جو ہے وہ دوستو ہائلی رسکی سمجھنے ٹریڈ ہے تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے پڑے گی ٹو نائنٹی پہ جانے کے بعد آپ کے جو سٹیپ آف بائنگ ہے وہ بھی تھوڑے کام ہو جائیں گے یعنی کہ ٹو نائنٹی پہ اگر ہم آپ پہلی بائنگ کرتے ہیں تو یہاں پر ہماری سیکنڈ بائنگ ہوگی آٹومیٹکلی ٹو ایٹی یہاں پر سوری میں رپیٹ کر رہا ہوں ہماری سیکنڈ بائنگ ہوگی یہاں پہ دوستو ٹو سیونٹی تھری دوستو تہتر ڈالر پہ ہم دوسری بائنگ کریں گے ٹو سیونٹی تھری پہ اور تھرڈ جو لاسٹ ون ہوگی وہ ہوگی گائز ٹو فورٹی فائی دو سو پنتالس یہ تھری سٹیپ آف بائنگ میں ہم دس پرسنٹس کے ساتھ ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت سے دوستو کام سے سوال تھا کہ کیا سر بی این بی پانچ سو ڈالر تک جا سکتا ہے گائز آج کی مارکٹ میں اگر آپ کے پاس بی این بی پڑا ہوگا کل کو بی ٹی سی ہمیں صرف تیس ہزار کا بھی ہائی دکھائے گا تو سب سے پہلے بی این بی آپ کو پانچ سو ڈالر تک کی ٹریڈ دے سکتا ہے ہوفیلی یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے گی تری سٹیپ بائنگ کے لیے آپ ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ